بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکچر نمبر یہ ہمارا سکسٹین ہے اور ایکسرسائز 1.4 ہم شروع کر رہے ہیں اس کا قیسٹن نمبر 1 دیکھتے ہیں جی which of the following product of matrices is confirmable for multiplication question number 5 میں question number 1 میں 5 parts ہیں اس کے اور کہا گیا کہ بتائیں کہ ان میں سے کون کون سے جو parts ہیں وہ multiply ہو سکتی ہیں جو ان کے اندر matrices لکھ ہوئی ہیں اب یہ آپ نے کر کے نہیں دکھانا بس یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہے multiply matrix ہو سکتی ہے تو کس طرح سے کرنا ہے جی سب سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو آپ کے پاس right hand side پہ ہوتی ہے evilly matrix اور ایک ہوتی ہے left hand side جو ہمیں definition کی تھی لیکچر نمبر ہمارے پاس تھا 14 اس میں ہم نے کہا تھا کہ کیا ہے دیکھتے ہم جو left hand side کے اوپر آپ کی matrix ہوتی ہے اس کا آپ دیکھتے ہیں number of columns ٹھیک ہے اور جو right hand side پہ matrix آپ کی ہوتی ہے اس matrix کی آپ دیکھتے ہیں number of rows اگر وہ equal ہوتی ہیں اگر اس کے جو ہیں وہ columns دیکھیں گے وہ equal ہو گئے اس کے جو ہیں وہ rows کے دب ہم کہیں گے کہ یہ جو ہیں matrices multiply ہو سکتی ہیں دیکھتے ہیں جی اس کے order دیکھتے ہیں اس کا order ہے two rows two columns تو اس کا order جو ہے وہ ہے two by two ٹھیک ہے جی اور اس کا جو order ہے اس میں کتنی two rows ہے اور one column ہے تو اس کا order ہے two by one ٹھیک ایسے آپ نے order لکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ والے دیکھنا ہے یہ والے digits اگر اس کے two اور اس کے two same ہے یعنی اس کے یہ جو two ہے اس matrix کے columns کو شو کر رہا ہے اور اس کا جی جو فرسٹ والا number ہوتا ہے second matrix کی rows کو شو کرتا ہے تو یہ دونے number اگر same ہوں گے تو پھر آپ کہیں گے یہ بھلا جو ہے part اور یہ بھلا matrices جو ہیں وہ confirmable for multiplication ہے کہ ان کی multiplication ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں part number two کی جانب اس کا دیکھتے ہیں جی order کتنا ہے اس matrix کا two by two order ہے ٹھیک ہے جی اور اس والے matrix کا بھی دیکھتے ہیں order اس میں بھی two rows two columns ہیں تو اس کا order ہے two by two ٹھیک جی اب ہم دیکھیں گے وہی والا کام کہ اس کا ادھر سے end والا digit اور اس کا پہلا digit یعنی اس matrix کے columns اور جو right hand set پہ matrix ہے اس کی rows یہ ایک کو لاغے ہیں تو لہذا یہ بھلا جو ہے matrices یہ بھی آپس میں confirmable for multiplication ہے کیونکہ جو condition تھی multiply کی وہ یہ پوری ہو رہی ہے یعنی کہ آپ کے پاس جو اس set پہ left hand set پہ matrix ہے اس کی columns برابو رہنڈ چاہیے آپ کی جو right hand set پہ matrix ہے اس کی rows کے تو یہ equal ہے لہذا یہ multiply ہو سکتی ہے اب بڑھتے ہیں third part کی طرف دیکھیں اس کے order میں لکھتا ہوں اس کے میں two rows ہیں اس والے matrix میں اور one column ہے اس کے order بنا two by one اور اس جو second right hand set پہ matrix لکھوئی ہے part number three میں اس میں two rows اور two columns ہیں two by two تو دیکھیں یہ دیکھیں جی یعنی اس کا rows اور اس کے column یہ دیکھیں equal نہیں آرہا one is not equal to two تو آپ کہیں گے کہ یہ جو third part ہے not confirmable for multiplication تو اس کے آگے آپ لکھ دیں گے confirmable for multiplication یہ لائن ٹھیک ہے یہ بھی وہی ہے یہ بھی confirmable ہے اور اس کے آگے کیا لکھیں گے اس کے نیچے آپ لکھ سبتے ہیں not confirmable not confirmable for multiplication ٹھیک ہے ٹھیک تو اب دیکھتے ہیں part number four کو part number four میں پہلی جو میکٹکس دی ہوئی ہے left hand side پہ squatter دیکھتے ہیں اس میں three rows ہیں دیکھیں پہلی row دوسری row اور یہ تیسری row اور two columns ہیں تو اس کا آرڈر جو بنہا ہے وہ بنہا ہے three by two اور اس میں two rows ہیں اور three columns ہیں تو اس کا آرڈر جو بنہا ہے وہ بنہا ہے two by three ٹھیک اب دیکھیں اس کا second والا number اور اس کا first والا number same آگئے equal آگئے بالکل same ہے two ہے two ہے یعنی اس کے اندر جو ہیں وہ columns two ہیں columns ہی دیکھنے ہوتے ہیں جو left hand side پہ matrix ہوتی ہے اور right hand side پہ جو matrix ہوتی ہے اس کی آپ نے روز دیکھنے ہوتی ہیں تو روز پہلے لکھتے ہیں columns بعد میں equal آگئے لہذا یہ بھی confirmable for our multiplication ہے اب question number one کا last part ہم کر رہے ہیں اس کے دیکھیں order two rows پہلا column دوسرا column تیسرا column تو اس کا order جو بنہا ہے وہ بنہا ہے two by three اور اس کا order دیکھتے ہیں اب ہم first row second row third row three rows ہیں اور first column یہ second column two columns ہیں تو یہ دیکھیں یہ equal آگئے یہ میں گولد دائرہ جو circle لگا رہا ہوں یہ سمجھانے کے لئے لگا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ دیکھیں same آ گیا تو پھر آپ کیا لکھیں گے اس کے نیچے confirmable for multiplication پہل چھتا ہمارا question number one جو ہے وہ complete ہوا امید ہے بہت اچھی سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اب جو ہے ہم بڑھے ہیں question number two کی جانب one point four exercise question number two اس میں کیا ہے جی اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ if a is equal to this a is equal to three minus one zero two اور b جو ہے اس کی value اس نے دی ہوئی ہے six five find a b پہلا جو part ہے اس میں کہتا ہے کہ a b find کریں اور second part میں وہ کہہ رہا ہے کہ b a find کریں اگر possible ہو ٹھیک ہے اس کے آگے bracket میں اس نے لکھا ہوا ہے if possible تو if possible کا مطلب ہم سمجھ گئے کہ اگر اس کی جو ہے left hand side پہ matrix ہوگی اس کے columns جو right hand side پہ matrix لکھیں گے یعنی a کے جو ہے وہ روز ہی کو آگئی تو پھر multiplication possible ہوگی تب ہم کریں گے تو اس نے کہ اگر possible ہو تو کرنی ہے ازہور زبردستی نہیں آپ کے اوپر دیکھتے ہیں جیس کا first part پہلے کرتے ہیں part number one question number two part first a b to a پہلے ہے تو a والی اور b matrix بعد میں ہے تو اس کا جو ہے وہ بعد میں لکھ لیا اب multiply کرنے سے پہلے دیکھا کیا ہے ہو بھی سکتی ہے کیا نہیں ہو سکتی ہم جو اس طرح شروع ہو جائیں کرنا بعد بچھلے ہون ہی سکتی تو کس طرح سے دیکھیں گے اس کے اندر columns two columns ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے columns دیکھ روز equal ہیں تو لہذا multiplication ہو سکتی ہے اب کرنے کس طرح سے ہے بلکل اسی طرح سے lecture number 14 میں ہم نے اچھے طریقے سمجھا اب دیکھیں کیا کرنا سب سے پہلے arrows سمجھ لینے یہ arrow ہے یہ ادھر arrow اس طرح سے ہے اب first row کو first column سے multiply کرنا ہے پھر second column تو second row کو first column سے multiply کر کے second row میں لیتے ہیں اب multiply کس طرح کرنا ہے tail سے multiply کیا 3 کو 6 سے multiply کیا میں ابھی دیکھیں first question ہم کر رہے 1.4 کا multiplication اس لئے میں direct نہیں کر رہا بلکہ multiply ادھر لکھ رہا ہوں addition رہے رہے پھر اس کے بعد یہ جو head کو head سے multiply کریں 0 کو 5 سے multiply کریں 0 multiply by 5 جیسے first row کو first column سے multiply کریں first row میں لکھیں second column ہوتا تو جگہ چھوڑ کے یہاں پہ لکھتے لیکن second column ہے نہیں تو لہٰذا ہمارے پاس square bracket ہم نے لگا دیں اب second row کی بار یہ تو لہٰذا second row کو multiply columns سے کرتے دیں تو second row ہی بنیں گے ٹھیک ہے minus 1 کو 6 سے multiply کریں پہلے پھر فورا بعد addition کیونکہ ابھی تیر ختم نہیں ہوا head کو head سے کرنا باقی ہے تو لہٰذا 2 کو 5 سے multiply کر دیں گے ہو گیا جی اب کیا کریں گے اس کو ہم simplify کر لیتے ہم 36 18 plus 0 5 0 minus 16 minus 6 plus 5 to the 10 اب 18 plus 0 18 ہی رہا اور minus 6 plus 10 plus کے آپ کے پاس 4 بجے کیونکہ آپ پتا ہے بڑے والے نمبر کا حکم چلتا ہے تو بڑا 10 ہے 10 والے کے ساتھ والا sign آئے گا اور بڑے میں سے چھوٹے کو نکال دیں گے تو لہذا اس کا answer آگیا 18 اور 4 یہ کس کا answer نکلا ہے ہمارے پاس A B matrix یعنی A کو B سے multiple Lager کے answer نکلا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا second part کرتے ہیں second part کہہ رہا ہے کہ B A find کریں اگر ممکن ہو سکے تو ہی کرنا ورنہ نہیں کرنا اب دیکھتے ہیں B ہم first کریں لکھ لیتے ہیں چلیں 6 5 5 اور A بھی لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس 3 0 minus 1 2 اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا order کیا ہے ہمارے پاس 2 rows 1 column ہے اور اس میں 2 rows 2 column ہے تو یہ دیکھیں 1 equal 2 نہیں ہوتا لہٰذا اس کے columns جو ہیں اس میں 1 column ہے اور اس میں بھی اگر ملٹیپلیکیشن possible تھی اب اس میں کیا ہے اس میں تو ایک column ہے اور اس میں 2 rows ہیں تو لہذا یہ ملٹیپلیکیشن possible نہیں ہے تو ہم لکھ دیں گے not possible ٹھیک ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ ملٹیپلیشن پھر ملٹیپلیشن 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 چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا آئیکن پرس کریں تاکہ آپ کو جو ہر آنے والی نئی ویڈیو اس کو نوٹیفکیشن مل جائے اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور خوب دل لگا کر پڑھئے اسلام علیکم اللہ حافظ